اسلام علیکم میں ہوں رکمائر فان ملک and welcome to another vlog اس ویڈیو میں میں بات کرنا چاہوں گی پاکستان کے سابق چیف سیلیکٹر انزمام الحق صاحب جنہوں نے اپنے حدے سے استیفہ دیا اور تحقیقات کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی جو الیگیشنز انزمام الحق صاحب پر لگے کیا وہ الیگیشنز ٹھیک ہیں غلط ہیں حقائق کیا ہیں اور کیا معاملات پیش آئے ہیں اس پر آج میں اس وی لوگ میں بات کرنا چاہوں گی یہ خبر آپ سب کی نظروں سے گزری ہوگی گزشتہ روز سے یہ خبر جو ہے مینسٹری میڈیا پر بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہے کہ پاکستان کے چیف سیلیکٹر اب تو سابق چیف سیلیکٹر ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے حدے سے استیفہ دے دیا ہے انہی الیگیشنز کی بنیاد پر کہ یہ اپنا انفلوینس استعمال کرتے تھے ایک کمپنی ہے جس کے یہ شیئر ہولڈر بھی ہیں اور ان تمام معاملات کے بعد گزشتہ روز جو تھا ان کو بلایا گیا زکا شرف صاحب جو کہ جیرمن پی سی بی ہے ان کی جانب سے لیکن انزمام الحق وہاں گئے نہیں بلکہ استیفہ پہلے ہی دے دیا سو یہ کیا معاملہ ہے اچھا یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایجنٹ کا کردار کسی بھی بورڈ میں کیا ہوتا ہے گر ہم دیکھیںọم دیکھیں یہ ان کو جانب پی سی بی کی جانب سے انڈاریک ٹھلی کی جانب سے انڈاریکٹلی پی سی ڈانیب کیا جاتے ہیں ہے اور پوری دنیا میں نہ صرف پوری دنیا میں جھو بھی بڑ تو بھی وہ بھی معاملے کے بھی چلتا ہے کہ اس کی پوری دنیا میں اپنے ایجنٹس اندام سفل ہی ٹھلے پیس کے جاتے ہیں جتنے بھی کونٹرامٹس ہوتے ہیںpoints سارے کے سارے ایجنٹس کے تھو ہی ہوتے ہیں پرابلم یہاں پر یہ آیا ہے کہ ایک ایجنٹ پاکستان کرکٹ ٹیم کی اگر ہم بات کریں سو اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے کہ اس وقت بھی اس کے ساتھ سے آٹھ کھلاڑی اس وقت کرکٹ ٹیم کا حصہ ہے جناب اسے پہلے اگر آپ ایشیا کپ کو اٹھا لیں اسے پہلے اگر آپ پی ایس ایل کو اٹھا لیں اسے پہلے اگر آپ افغانستان والے ماس کو دکھا لیں اور ابھی اٹھا لیں اور اگر ہم رائٹ نو ورلڈ کپ کی بھی بات کریں سو ایک پلیئر اتنا سٹرونگ ہو گیا کہ سات سے آٹھ پلیئرز ابھی بھی پاکستان کرکٹ ٹیم میں اسی کے ہی کھیل رہے ہیں سو ایک یہ پوائنٹ تھا اور اگر اس میں ہم بات کریں کچھ پرائیم اگزامپلز کی سو اس میں بابا رازم بھی ہیں اس میں شاہین افریدی بھی ہیں اس میں محمد رزوان بھی ہیں سو مواملا کہاں سے اٹھا سو پریویسلی ان کے جو کانٹریکٹس ہیں یا اگر آپ کہلیں انویل انکریمنٹس ہیں وہ لگنے تھے تو پی سی بی نے ان کے معقول انکریمنٹس لگائے یعنی کہ اگر ہم ایک کٹیگری کے پلیئرز کی بات کریں سو وہ سکسٹی لاک روپیز کے قریب ہوا سو ان پلیئرز نے آکے تھرٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہاں تو پیسے زیادہ ہوں اور ہم نے لیگ کھیلنی ہے جب لیگ کھیلنے کی باری آئی سو ہوا کیا الٹیمیٹلی کہ یہ جو پلیئرز ہیں جس میں بابر آزم یہ یعنی کہ ایک کٹیگری کے جتے بھی پلیئرز ہیں انہوں نے تقریباً 202% انکریمنٹس لگائے سکسٹی لاک کے قریب ان کو اب پی سی بی کی جانب سے پی کیا جا رہا ہے اور یہ جو معاملہ ہے یہ تب اٹھا جب انزمام الحق نے اپنا انفلوینس یوز کیا جب یہ نیگوسییشن والا معاملہ چل رہا تھا سو سورسز یہ کلیم کرتے ہیں کہ انزمام الحق نے انفلوینس کیا اور فورس کیا کہ ان پلیئرز کے انکریمنٹس لگائے جائیں کیوں لگائے جائیں اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ ایک ایجنٹ کا کردار جو ہے وہ یہاں پر آ گیا اب یہ جو ایک کٹیگری یا یہ جتنے بھی پلیئرز ان کی ایجنسی کے ساتھ افیلیٹر تھے یا یہ اگر خود بھی ایجنٹ کا کردار ادا کرے تھے یہ خود اور اس کے ساتھ ساتھ جو پلیئرز تھے جو ان کا گروپ تھا یہ ہمیشہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے دکھائی دیتے تھے لیکن اب اصل مسئلہ کیا آیا کہ ورلڈ کپ میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے پہ در پہ پاکستان کو شکست کا سامنا ہوا ہے شکست کے ساتھ ساتھ اتنی بری پرفارمنس اگر آپ لڑ کے جیت کے مطلب جیت کے آپ کوشش کریں اور لڑ کے اگر آپ آ رہے ہیں تو پھر سمجھ بھی آتی ہے لیکن اٹھ و سچ ای بیٹ پرفارمنس جس کے بعد پی سی بے یہ معاملہ اٹھا کہ ہم آپ کو اتنا پے کر رہے ہیں اور آپ کی پرفارمنس کیا ہے آپ کی کار کردگی کیا ہے it's zero اور پھر یہ جو بات تھی یہ معاملہ تھا یہ بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ گیا کہ یہ میڈیا پر بھی آنے لگیا اور پھر یوکے میں ایک کمپنی ہے بیسیکلی جس کمپنی کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے جس کے شیئر ہولڈر مبینہ طور پر انزمام الحق صاحب بتائے جا رہے ہیں انزمام الحق صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کے جو ایک شیئر ہولڈر ہے ان کا نام ہے تلہا رحمانی محمد رزوان بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسی کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ شیئر ہولڈر ہیں بھی انزمام الحق لیکن یہاں پر کانفلیکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے جس کے بعد یہ کمیٹی بھی پانس رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی لیکن بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی کمپنی ہے بھی پوری دنیا اسی موڈل پر چلتی ہے اور پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو کرکٹ بوڈز میں اس طرح کے ایجنٹس ہیں اس طرح کی کمپنیز کام کر رہی ہوتی ہیں وہ پلیئرز ان کمپنیز کے تھروں یا ان ایجنسیز کے تھروں ہی کھیل رہے ہوتے ہیں ان کے کانٹریکٹ بھی انہی کے تھروں ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ایک بندہ اتنا انفلوینشل ہو گیا کہ وہ پی سی بی کا بھی عہددار ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایجنٹ کا بھی رول پلے کر رہا ہے یعنی کہ وہ ایک ادارے کا ایمپلوئی ہوتے ہوئے وہ اپنا جو انفلوینس ہے وہ استعمال کر رہا ہے ٹیم سیلیکشن پر جس کی وجہ سے یہ معاملہ اور اس نے ہائپ پکڑی ہے اب پانچ رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو انزمام الحق کے اس واقعے پر یہ جو معاملہ پیش آیا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کمیٹی نے آج سے ہی اپنے کام کا آغاز شروع کر دیا ہے اور اس میں دو کرنلز ہیں ساتھی ساتھ اس میں ڈائریکٹر میڈیا ہیں اس کے ساتھ ساتھ کر دیکھیں لیگل ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ ہیں آڈٹ فائنانس کے بھی کچھ ایک انڈیویجول ہیں جو اس کا حصہ ہے کمیٹی کی خواہش یہ ہے کہ جلد از جلد یہ تحقیقات مکمل کی جائیں اور جو رپورٹ ہے وہ چیرمن پی سی بھی زکا شرف صاحب کو پیش کی جائے لیکن انفرچنیٹ سیچوئیشن اتنی ہے کہ ٹھیک ہے ٹیم ایک طرف پرفارم نہیں کر رہی ہے آپ کو حظیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور آپ کو اس وقت یعنی کہ جب ورلڈ کپ چل رہا ہے تو آپ کو یہ معملہ ٹیک اپ کرنے کی کیا ضرورت تھی اس پر انتظار بھی کیا جا سکتا تھا اتنی کیا آفت آن پڑی تھی اتنی کیا مسئیبت آن پڑی تھی کہ تھوڑا سا انتظار تھوڑا سا تحمل نہیں ہو سکتا تھا ورلڈ کپ کو ختم ہونے دیا جاتا اس کے بعد اس معملے کو ٹیک اپ کیا جاتا اس پر انویسٹیگیشن کی جاتی جو بھی گلٹی ہوتا اس کو دیکھا جاتا کہ چیزوں کو آگے کیسے چلانا ہے آپ نے پوری انٹرنیشنل میڈیا کے اگر ہم بات کرے وہاں پر اپنی ہیڈ لائنز لگوائی ہیں اور آپ کو اتنی امبارسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ آپ بس تھوڑے دن اور آپ ویٹ کر لیتے فائنل ہو جاتا جہاں اتنا ٹائم گزر گیا اور ٹیم تو برا پرفارم کری رہی ہے سو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ یہ معملات ان کو بعد میں ٹیک اپ کیا جاتا ابھی جو آپ کو امبارسنگ سیچویشن کا سامنا ہے پوری دنیا میں بہرحال جہاں تک اس طرح کی کمپنیز کی بات ہے یہ کمپنیز جو ہیں پوری دنیا میں اسی طرح کام کرتی ہیں پوری دنیا میں یہی موڈل چلتا ہے ایجنٹ بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک ایجنٹ اور وہ انفلوینشل اتنا ہے کہ اس کے ٹیم کے اس کے ساتھ آٹھ پلیئرز اس وقت پاکسانی کرکٹ ٹیم میں کھیڑ رہے ہیں تو then it's something very alarming اور اس کو لازمی طور پر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے یہ حقائق تھے چند جو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ